اسرائیل ورسس حماس کی لڑائی نے انسانیت کو مشکل میں ڈال دیا ہے لوگوں نے اپنے اپنے دھرم کے حساب سے اپنی اپنے لائن پکڑ لی ہے وہ جو مسلمانوں کے رہنما ہیں وہ اسرائیل کو دن رات کوس رہے ہیں کہ اسرائیل نے ستم ڈھا رکھا ہے تو وہ جو مسلمانوں کو ناپسند کرنے والے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی رکشہ کر رہا ہے اور وہ وار پر کیول پلٹ وار کرتا ہے پہلا وار نہیں کرتا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں فیلحال حالات جو ہیں اسرائیل اور فیلسطین میں بہت مشکل والے ہیں عالم یہ ہے کہ گازہ میں اسرائیل کی طرف سے جو بمباری کی گئی اس میں 160 لوگوں کی موت ہو گئی اس سے پہلے حماس کی طرف سے اسرائیل نے اسرائیل میں 5000 راکٹ داگے گئے تھے اور وہ اسرائیل جسے سرکشت استھان مانا تھا وہ اسرائیل جس کے بارے میں کہاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی جو ہے اس کی طرف پاس ہے وہاں پر حماس نے بتایا کہ اسرائیل ابھید قلعہ نہیں ہے 5000 راکٹ مارے 40 اسرائیلیوں کی جان گئے لیکن اسرائیل نے جب پلٹ وار کیا تو پھر چار گناہ زندگی جو ہے وہ گازہ میں گئی اور انسانیت فیلحال لہلوہان ہو گئی کیونکہ دونوں سائٹ سے جو گولے چل رہے ہیں وہ دشمن دیکھ کر نہیں چل رہے ہیں وہ انسانیت پر چل رہے ہیں وہ بچوں پر چل رہے ہیں وہ لڑکوں پر چل رہے ہیں اور اپنے اپنے ایجنڈے جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں فیلال آج پورے دن یہ خبر لائم لائٹ میں رہی 160 فلسطینیوں کی موت رہی اور کہا جا رہا ہے کہ ہزار سے آدھا فلسطینی جو ہیں اسرائیل میں گھز گئے ہیں اور 1948 کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل پر بھی ختم ویسے تو اسرائیل اور حماس میں لڑائی چلتی رہتی ہے لیکن الگ سا مزشد کی کہانی جو ہے کبھی آپ کو اور سنائیں گے اسرائیل نے کیسے وہاں پر قبضہ کیا کیسے دھیرے دھیرے اس کا پرسنٹیج بڑھتا رہا کیسے فلسطین کے وار کا وہ پلٹ وار کرتا رہا لیکن آج کہانی فلحال جو ابھی ستی ہے اس کو لے کر جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 1947 کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہزار سے دہا فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیل میں گھز گئے ہیں اور لگاتار گھزے ہیں جو پانچ ہزار راکٹ ڈائے گئے تھے اس میں چالیس اسرائیلیوں کی موت ہوئی ہے ساڑھے سات ایسے ہیں جو ساڑھے سات سو ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں اور اس کا اثر یہ رہا کہ اسرائیل کے پردھان منتری بینجمین نیتنیاہو نے یہ کہا کہ یہ جنگ کا اعلان ہے بدلے کا اعلان ہے اور یہ کہا کہ یہ جنگ ہے اس جنگ کو ہم ضرور جیتیں گے اور ہمارے دشمنوں کو اس سے قیمت چکانی پڑے گی حالانکہ دیاز یہ بھی کہتا ہے کہ جب جب اسرائیل اور فلسطین میں حملہ ہوا ہے فلسطین کا زیادہ نقصان ہوا ہے انہوں نے اپنے زمین کوئی ہے اپنے لوگ کوئی ہیں زندگیاں کوئی ہیں اور اسرائیل دھیرے دھیرے طاقتور ہوتا گیا ہے اس علاقے میں اس کی طاقت جو ہے بڑھتی گئی ہے فیلہاب اسرائیل میں حالات خراب ہیں انڈین ایمبیسی جو ہے اس نے اپنے ناغریکوں کے لئے ایڈوائزری جاری کی ہے سرکشت رہنے کے لئے کہا ہے یہ بھی کہا کہ بھارت اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ہے پدھان منطری مودی کے طرح سے ادھر اسرائیل کے سینہ نے جو حماس کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے اس کو لے کر ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اور بتایا کہ کس طرح سے ہم نے پلٹوار کیا ہے وہ ایک میسیج دینی کوشش کر رہا ہے ادھر اسرائیل کے حملے میں تمام فلسطینی جو ہیں وہ غائل ہوئے ہیں حالانکہ اسرائیل کا آپریشن ال اقصہ فلڈ کے خلاف ایک آپریشن چلا ہے وہ ہے سوارڈ آف آئرن بیتے کچھ سالوں سے اسرائیل کے لئے چیزیں کافی اچھی ہو رہے تھے تمام پشمی دیشوں سے اسرائیل کے سنبند جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے تھے اسرائیل میں خریبی بنتا جا رہا تھا لیکن اب جب حماس نے حملہ کیا ہے تو اس نے نام دیا ہے ال اقصہ فلڈ یہ آپریشن کا نام دیا گیا ہے ال اقصہ فلڈ اور اسی کے جواب میں جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کو نام دیا ہے اس نے سوارڈ آف آئرن حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو حملہ کیا ہے وہ حملہ ہے ال اقصہ مسجد پر جو اسرائیل کی طرف سے اسے گرینٹ فکا گیا تھا اس کو لیکن اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام جنرلز کو بندی بنا لیا ہے تمام اسرائیلی لوگوں کو بندی بنا لیا ہے اور اس کے بعد اسرائیل کی فوج جو ہے پہنچ رہی ہے وہ ہماری لڑاکوں سے بات کر رہے ہیں دراصل اپریل دوہزار تیس میں الکسہ مسجد پر کہا جاتا ہے اسرائیلی پولس نے کچھ گرینٹ فکے تھے اور اس کا اپمان کرنے کو لیکر یہ تمام جو لڑاکیں ہیں یہ سامنے آئے ہیں ان لڑاکوں کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ہمارا جو یہ حملہ ہے یہ اسرائیل کو اس بات کا جواب ہے کہ ہماری مسجد سے آپ دور رہو یہ جواب ہے ان تمام پشمی عرب دیشوں کو جو اسرائیل کے ساتھ لگاتار قریبیاں بڑھا رہے ہیں اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ امریکہ کی پہل پر سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو ایک دیش کے طور پر مانتہ دینے والا ہے بھارت اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے لیکن جہاں پر بات مانتہ دینے کی آتی ہے وہاں پر بھارت بھی تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے لیکن فلحال یہ پورا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اب دو کہانی ہو رہے ہیں ایران جو ہے وہ پوری طرح سے ہماس کے ساتھ ہے جبکہ اگر آپ بات کریں گے پشیمی دیشوں کی تو ویسٹن کنٹری زیادہ ایسی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہے برٹین سے لے کر فرانس تک نے ہماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور ایران نے کہا ہے کہ ہم ہماس کو پوری طرح اور ایران نے کہا ہے کہ ہم ہماس کو اپنا پوری طرح سمرتھن دیتے ہیں برٹین کی طرف سے کہا گیا کہ ہم حیران ہیں جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا اسرائیل کو اپنی سرکشہ کرنے کا پورا ادھکار ہے فرانس کے راشپتی مینل میکرو کہتے ہیں کہ دکھ کی گھڑی میں ہماس کے حملے میں جانگوانے والوں کو ان پریوار والوں کے وہ ساتھ ہیں اسرائیل کو اپنی رکشہ کرنی چاہیے یوروپین یونین نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو جوابی کاروائی کا پورا حق ہے امریکہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی سرکشہ میں کہیں کوئی کمی نہ ہوں اس بات کا دھیان رکھا جائے ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم فلسطین کے اسرائیل پر کیے گئے اٹاک کا سمرتن کرتے ہیں اور اس بات کو لے کر ہم ہماس کے ساتھ کھڑے ہوئے وہیں ٹرکی اور روس نے کسی کا سٹانڈ نہیں لیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ باتچیت سے یہ مسئلہ یہ سالو ہو جائے حالانکہ بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل میں جو آتنکی سنگٹھا نے اس میں کئی ایسے ویڈیوز آئے ہیں کہ ہماس کے لوگ وہ اسرائیل میں گھوم رہے ہیں تمام ویڈیوز کی پشتی تو نہیں ہوئی ہے لیکن جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں وہ پریشان کرنے والے اب تین مہینے پہلے دراصل ایک آپریشن ہوا تھا جینن شہر میں بارہ فلسطینیوں کی موت ہوئی تھی ایک اسرائیلی سینک کی موت ہوئی تھی اور تب بھی کافی ہنگامہ ہوا تھا حالانکہ ان سب کے بیش میں ہنگامے جو ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہماس اور اسرائیل میں لگاتار لڑائی ہوتی ہے اور یہ لڑائی جو ہے بیتے سو سال سے چل رہی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھیں چاہے ویس بینک کی بات کر لیجے چاہے گاجہ پٹی کی بات کر لیجے یا گولڈن ہائٹ جیسے علاقوں کی بات کر لیجے یہ تمام وہ علاقے ہیں جن پر دعوے کو لے کر اسرائیل اور فلسطین کے بیش میں لگاتار لڑائی ہوتی ہے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ ہماس کون ہے تو ہماس جو ہے 1948 میں اسرائیل کے ادھے کے ساتھ ہی فلسطین میں جب اپنی جگہ بن رہی تھی تو سنگر شروع ہو گیا 1970 وہ یہ تھا جب ایک کٹر وادی سنگٹھن جو ہے وہ نکل کر سامنے آتا ہے اور ادھار وادی جو فلسطینی نیتا تھے ان کے ویرود میں یہ سنگٹھن نکل کر سامنے آیا تھا اور وہیں سے اس کا ادھے جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا حالانکہ اسرائیل کے تمام پور جنرل ہیں وہ اس بات کا افسوس کرتے ہیں کہ اس دور میں انہیں بجٹ ملا تھا اس سنگٹھنوں ختم کرنے کا لیکن نہیں کیا گیا فلال ہماس کو لے کر یہ مانا جاتا ہے کہ ترکی اور کتر سے اسے بڑی ایماؤن میں فنڈنگ ملتی ہے اور فلسطین کے جو یوہ لڑکے ہیں لڑکے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تقریبا 27,000 لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں چھے ریزنل برگریٹ میں اسے بانٹا گیا ہے پچیس بٹالین ہے ایک سو چھے کمپنی ہے اور کمانڈر بدلتے رہتے ہیں ہماس میں چار ونگ ہے ملیکٹری ونگ ہے پولیٹیکل ونگ ہے اور کئی ساری اور بھی ونگ ہے جس میں انٹرناشنل ونگ رکھی گئی ہے اور ایک سوشل ونگ جو ہے وہ بھی بنای گئی ہے اب ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جہاں پر فلسطینی زیادہ ہیں وہاں پر جا کر یہ قبضہ کرتے ہیں اور ایک انڈپینڈنٹ دیش کے طور پر مانتا کی مانگ کرتے رہتے ہیں اور لگاتار اس کو لے کر سنگھش کرتے ہیں بیتے کچھ سالوں میں پہلا موقع ہے جب اسرائیل پر انہوں نے حملہ کرنے میں سفلتا پائی ہے اسرائیل کو پریشان کیا ہے ادروائز عام طور پر یہ ہی ہوتا تھا کہ بھیڑ میں آ کر یہ لوگ اسرائیلی سینکوں پر حملہ کرتے تھے بعد میں اسرائیل پر اٹوار کرتا تھا حالانکہ اب تک اتحاں سے کہتا ہے کہ جب بھی اسرائیل اور حباس کی لڑائی ہوئی ہے تب تب حماس کو ہی نقصان ہوا ہے اس بار بھی دنیا کے تمام پشمی دیش جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ایک سو ساٹھ اسرائیلی لوگوں فلسطینی کی موت ہو گئی ہے ادھر چالیس اسرائیلیوں کی موت ہوئی ساڑھے ساتھ سو گھائل ہیں لیکن کل ملا کر وہی جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی